میرے عزیز دوستو اور گزرگو پھر سب سے ہم بات کہ لیورز میں مینیوم ویجز مینیوم ویجز کو ختم کر رہے ہیں ہمارے ملک میں انیس کو پچاس لاکھ ویجنرز ہیں جو فارٹی نئی پرسنٹ ہے ہماری ورک فورس کا جو چھوٹے انڈیسٹیو میں کام کرتے کیا کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس سرکار نے کیا کیا کہ کوئی فینینشل سپورٹ انہوں کو نہیں بلکہ اس کی جگہ پر اور مسائب اور مشکلات لا دیئے یو پی میں یو پی کی گورنمنٹ نے تیس قانون کو سسپنٹ کر دیا جو ورکرز کو تحفظ فرہم کرتے تھے پیمنٹ آف ویجز ایک 1936 چلے گا تیس قانون کو ختم کر دیئے معنی وقانون کیا تھے کہ اگر کوئی ورکر کام کرنا ہے تو اس کو ونٹیلیشن کی ضرورت ہے وہ ختم ہو گیا ٹائلٹ کی ضرورت ہے وہ ختم کر دیئے اس کو بریک ملنا وہ ختم کر دیئے یعنی اس کو کھانا ملنا ہفتے میں وہ ختم کر دیئے سیفٹی نارمز ختم کر دیا گیا ہے ارے پھر یہ انسان ہے کیا ہیں یہ لوگ ایک ورکر ہے کیا کرے گا مذہور ہے اس کو آگے سولو کے نہیں دیں گے آپ نے پیمنٹ و ویڈیس ایک کو یہ بول کے نکال جائے نہیں یہ تو بزنس نہیں لاتا ہے پھر یا جو میں ویٹنام میں جو کاربار جا رہا ہے بزنس جا رہا ہے کس لیے جا رہا ہے کہ وہاں پر نہیں ہے خانون وہاں پر بھی خانون نہیں ہے آپ بتائیے کہ اس طرح سے مزدوروں پر ظلم کیا جانا ہے اور یہ کیا تھا یہ یہ جو خانونوں ختم کر دیا گیا یہ کیا تھا کہ مزدوروں کو بغیر ان کی سنوائی کرے ان کو نہیں نکال سکتے ان کو تنخواہ دینا مگر یہ نہیں موقع اچھا تھا لوگ ڈان کا نکال دو یہ سب غلط ہو رہا ہے اس سے انویسمنٹ چیپ لیور کا نہیں ہے اگر یہ سب ہوتا تو کہ لوگ ویڈ کمپنیز ویڈنام فلیپین پھون جا رہے وہاں پر بھی تمام چیزیں ہیں